نمسکار میں حسین رزوی اور اب دیکھتے ہیں کھیل کے دنیا کی بڑی خبریں سپورٹس ٹوئنڈی میں بھی میچ نہیں ہارا بھارت کو لگاتا پانچ میچوں میں جیت ملی ہو وائنٹ سٹیبل میں دس انگوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے بھارت انگلینڈ آخری پائدار پر پہنچے میچ سے پہلے دونوں ٹیموں کے کھلاڑی گراؤن پر پہنچے کھلاڑیوں جم کا کسینہ باہر لکنوں میں بھارت انگلینڈ کا میچ دیکھیں گے سی ایم یوگی اٹل بیہاری واج پہ اسٹریڈیم نے موجود ہوئی لکنوں کے کانہ کرکٹ سٹیڈیم کے باہر کڑی سرکشاہ ورلڈ کپ نے آج بھارت اور انگلینڈ کی بھڑھن صبح سے ہی سٹیڈیم میں بھارت کے پرشنسکوں کا جماوولہ سٹیڈیم کے باہر جشم مناتے دیکھیں لکنوں پچھے بھارت میں برٹش شکچائکت ایلکس ایلیس پرنہ گلز سکول کے چھاتروں کے ساتھ کرکٹ کھیلا ورانسی میں بھارتی ٹیم کے فینس نے کیا ہون بھارت انگلینڈ میچ میں جیت کی پراتنگی لکنوں میں سینڈ آرٹس نے بنائی ریت کی کلاترتی ورلڈ کپ نے بھارت انگلینڈ کی بھرند کو دکھایا ورلڈ کپ میں بھارت کو سمرتھن کے لیے دکھا الگ انداز بھبنے شرمے فیسٹری شیف راکش ساہو نے چاکلیٹ سے بنائی ورلڈ کپ کی ٹروفی راکش ساہو اور ان کی ٹیم کو ٹروفی بنانے میں لگے تین دن چاکلیٹ کے لیے ٹیمپریچر بنایا رکھنا ایک بڑی چنواتی ورلڈ کپ کے رومانچک مقابلے میں آسٹریلیا نے نیوزلینڈ کو ہرایا رچن رویندر کا شتک گیا بیکار پانچ رنوں سے نیوزلینڈ ہار گیا آسٹریلیا نے جیت کے لیے 389 رنوں کا لقش دیا تھا نیوزلینڈ کی ٹیم نو ویکٹ پر 383 رن ہی بنا سکی نیوزلینڈ کی طرف سے رچن رویندر نے 116 رنوں کی پاری کھیلی نیشن نے 58 اور ڈیرل مشل نے چوم رن بنایا آسٹریلیا کے نام ورلڈ کپ میں ایک اور ریکارڈ مشوک کپ کے لگاتا تین میچ بنایا تین سو پچاس سے زیادہ کا اسکور نیوزلینڈ کی ورلڈ کپ میں ایک اور جیت بانگلی دیش کو 87 رنوں سے ہرایا نیوزلینڈ نے بانگلی دیش کو 230 رنوں کا لقش دیا تھا بانگلی دیش کی پوری ٹیم 43 اور میں 142 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی بانگلی دیش کی طرف سے مہنی حسن میراج نے 35 رن بڑھائے محمود اللہ اور مصطفیٰ ذر نے 20-20 رن جوڑے